اسلام علیکم ایوریون کیسے ہم سب امید رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب خریت سے ہوں گے میرا مالک و خالق سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمامین تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں مکعی کی روٹی مکعی کی روٹی سردیوں کی سغاد ہوتی ہے ہر گھر میں سردیوں میں مکعی کی روٹی سا کے ساتھ بنتی ہے آج ایسی مکعی کی روٹی میں آپ کو بنانی سخاؤں کی بہت نرم سوفٹ اور بہ آسانی آپ نے کیسے تیار کرنی ہے مکعی کی روٹی بنانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے تو آج آپ کو میں آسان طریقے سے بتاتی ہوں مکعی کی روٹی آپ نے کیسے تیار کرنی ہے تو چلے چلتے ہیں رسپی کی طرف یہ میں نے مکعی کاٹا لے لی ہے یہ ڈیڑھ پاو مکعی کاٹا ہے اور آدھا پاو میدہ ہے دو گنا زیادہ مکعی کاٹا جائے گا اور ایک حصہ مہدہ ڈالیں گے ہم مہدہ تھوڑا جانا ہے اور یہ دودھ لیے میں نے نیم گرم دودھ ہے ہلکا سا میں نے گرم کر لیے دودھ کو یہ دیکھیں ایک اب میں نے بڑا دودھ کا لیے اور یہ پانی لیے پانی بھی ہلکا سا گرم جتنا پانی دیکھیں کتنا ڈلتا ہے پانی بھی ہلکا گرم ہے اور دودھ بھی تو چلے ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں ہمیں ڈا رہی ہوں مکعی کاٹا ایک بڑے بول میں نے لے لیے اس میں میں مکس کرتی ہوں اب میں ڈالوں گی میدہ ان سب چیزوں کو آپ نے چھان لینا ہے چھننی سے اب ہاف ٹیبا سپون میں نمکہ ڈالوں گی اور یہ ہاف ہی ٹیبا سپون اجوین ہے اجوین ہمارے سٹمک کو درست رکھتی ہے یہ میں آٹے میں ضرور ڈالتی ہوں اب ان کو مکس کرتے ہیں اور اب میں ایڈ کروں گی اس کے اندر دودھ جو میں نے ہلکا گرم کی ہے نیم گرم دودھ ڈالنے یہ یاد رہے آپ نے تھنڈے دودھ میں اس کو بلکل نہیں مکس کرنا اگر تھنڈے پانی یا دودھ میں آپ آٹا مکس کریں گے تو آپ کی روٹی اتنی سوفٹ نہیں بنے گی اور ٹوٹ بھی جائے گی آپ نے نیم گرم پانی اور دودھ کے اندر اس کو مکس کرنا ہے اس ساٹے کو اس طرح میں مکس کرتی جاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی جتنا میں نے لکھ بڑھ بنانا ہے جناب تو میں مکس کرتی ہوں ان سب چیزوں کو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح اچھی طرح سے آپ نے بیٹر سے مکس کر لینا ہے کیونکہ کوئی گھٹلی باقی نہ رہے آٹے کے اندر گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اب میں اس آٹے کے اندر تھوڑا سا دو ٹیبل سپون اویل کے ڈالوں گی دو ٹیبل سپون میں اویل کے ایڈ کروں گی کیونکہ ہماری روٹی اور سوفٹ بنے کوچلے توا رہ کے اب پکاتے ہیں اس کو یہ توا میرا گرم ہو گیا اب میں اس میں تھوڑا سی اویلنگ کروں گی اولینگ کر کے میں نے اس میں یہ ایک بول چھوٹا جتنا میں نے لیا ہے مکسر سارا آٹے کا میں اس کے اوپر پھلا دوں گی یہ دیکھیں کتنی ہی آسان ہے روٹی بنانے نہ اٹھا گوندنے کا جنجر نہ پیڑے بنانے کا اور نہ روٹی بیلنے کا جنجر سب سے جان چھوٹی ہے تو یہ دیکھیں اتنی پاک گئی ہے اب میں اس کی سیڈ چینج کروں گی اب سیڈ چینج کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر آیا ہے اب بہت ہی آسانی سے یہ پلٹ گئی ہے اب دوسری سیڈل ٹا کے میں تھوڑا سا مکھن لگاؤں گی اس کے اوپر مکھن تو بیسٹ ہے ساغ اور مکعی کی روٹی سات مکھن یہ میں نے ہوم میڈ مکھن بنائے گھر میں تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اور بہت ہی سوفٹ روٹی بنی ہے آپ بھی اس طرح ٹرائی کریں تو تھوڑا تھوڑا چمہ سے پریس کر لیں یہ دیکھیں میں نے دو روٹیاں بنا لی ہیں تو بہت ہی سوفٹ بہت ہی مسے کی روٹی بھی ملاغ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ